جب وہ اپنا کپڑا اتار دیتے ہو یہ تو غیر محرم کے لئے گناہ ہے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا کپڑا جو ہوتا ہے نا اکثر اکثر جو وہ کپڑے پہنتے تھے ایک دوتی پہنتے تھے اور دوتی کے اوپر وہ ایک چادر ڈالتے تھے ایک چادر ڈالتے تھے کھندوں پر یہ ان کا اکثریت ان کا لباس یہ ہوتا تھا یہ امامہ پہنات یا سر پہ ٹوپی پہنا یہ کم ہوتا تھا یہ پہنتے تھے لیکن کم تیالیس بھی ڈالتے تھے یا سر پہ بھی کپڑا ڈالتے تھے لیکن اکثر ان کا کپڑا دو ہی ہوتا تھا عرب کا یہی لئے رسم تھا یعنی آج آپ حج پہ جاتے ہیں نا حج پہ وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں اور تی عرد بھی ہوتی ہیں مردوں کی مرد کیا پہنتے ہیں احرام بانتے ہیں نا کپڑا جنبانے کرتے ہیں وہ احرام بانتے ہیں وہی لباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اور بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دو تی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ایک ہی دو تی ہوتی تھے یعنی کھندے پہ دوسرا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا ہاں تو اس کو لپیٹ کے اس کو دو تی لمبا ہوتا تھا اس کو لاتے تھے کھندے کے اوپر لٹکاتے تھے تو اس طرح ان کا چاتی ان کا سینہ مبارک ان کا ناف وغیرہ بہت دفعہ ہوتا تھا نظر آتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے آٹھ میں پارے سورة العراف آیت نمبر اکتیس میں ارشاد فرمایا اے اولاد آدم ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو قرآن مجید کی اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ ننگے ہو کر تواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کا حکم دیا زینت سے مراد وہ لباس ہے جو شرم گاہ چھپائے اس کے علاوہ امدہ کپڑے اور اچھی چیزیں بھی زینت ہیں اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پہنے اور اسی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام باکر رضی اللہ عنہم و علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر نماز کے وقت امدہ لباس زیبتن کر لو اور اسی آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ جب امام حسن مجتبا رضی اللہ عنہم و علیہ السلام نماز پڑھنے جاتے تو نہایت امدہ لباس پہنتے ان سے کہا گیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر امدہ لباس کیوں پہنتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو میں اپنے رب کے لئے جمال اختیار کرتا ہوں اور سورة العراف کی آیت نمبر بتیس قل من ہر رمازینت اللہ اس آیت کی تفسیر میں علم علوسی نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو انہوں نے ریشم اون کا مخلوت کپڑا یعنی کچھ ریشم تھا اور کچھ اون کا ملا جلا کپڑا جو تھا اس کا بنا ہوا جبہ تھا آپ کی شہادت کے وقت آپ نے وہی جبہ پہنا ہوا تھا اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج کی طرف بھیجا تو انہوں نے سب سے افضل کپڑے پہنے سب سے اچھی خوشمو لگائی اور سب سے اچھی سواری پر سوار ہوئے اور جب خوارج نے ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ ہم میں سے سب سے افضل ہیں اور آپ متکبرین کا لباس پہن کر ان کی سواری پر بیٹھ کر آئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی ان قرآنی آیات اور احادیث تیبات سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کے وقت انسان کو اچھا لباس پہننا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماتم کو عبادت نہ کہیں اگر آپ ماتم کو عبادت کہتے ہیں تو پھر آپ مجھے کوئی دلیل دیں قرآن سے یا حدیث سے کہ اہل بیت اتحار میں سے کس نے اس عبادت کو کیا کیا اہل بیت اتحار میں سے کسی نے ماتم کیا تھا کیا امام حسین علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم یا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وآجہ الكریم کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یا آپ کے اہل بیت اتحار میں سے کسی نے ماتم کیا تھا کسی نے اپنے کپڑے اتار کر اس طرح ماتم کیا تھا کیونکہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ماتم کرنا عبادت ہے اور کپڑے اتار کر یہ عبادت کیا تھی ہے کیا اہل بیت اتحار میں سے کسی نے یہ عبادت کی تھی آپ مجھے کوئی اثنٹک دلیل دیں لیکن میں آپ کو اثنٹک کوئی دلیل دوں گا قرآن کی نص سے دلیل دوں گا اور آئمہ حضرات کی اقوال سے دلیل دوں گا اور اہل تشیع حضرات کی کتب سے دلیل دوں گا کہ ماتم کرنا حرام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورة الممتحنہ میں ارشاد فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی کوئی خود ساختہ اور چھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو ان کو بیعت کر لیا کریں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے اس آیت کی تفسیر میں شیخ علی بن ابراہیم کمی لکھتے ہیں یہ آہل تشیعوں کا آل مدین ہے یہ لکھتا ہے کہ حضرت ام حکیم بن تحارس بن عبد المطلب نے کھڑی ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں آپ نے فرمایا اپنے چہروں پر خراش نہ ڈالو اپنے رخصاروں پر تھپڑ نہ مارو اپنے بال نہ نوچو اپنے غربان نہ پھاڑو کالے کپڑے نہ پہنو ہائے وہ مر گیا ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ اور قبر کے پاس نہ بیٹھو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شروط پر ان کو بیعت کر لیا اور اسی طرح شیخ محمد بن حسن توسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زید بن اسلم نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تماشے نہ ماریں اپنے مو پر تماشے نہ ماریں گربان نہ پھاڑیں ہائے وہ مر گیا اس طرح نہ کہیں جیسے زمانہ جہلیت کے افعال ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط تھی وہ یہ ہے کہ نوحہ نہ کریں اور اسی طرح علماء شیعہ کے نزدیک قرآن مجید کے بعد سب سے مطبر مستند اور صحیح کتاب جو ہے وہ کتاب نہج البلاغہ ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صبر بقدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانو پر مارا اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے ملفوز نمبر ہے ایک سو چوتیس ضرور دیکھنا اور اسی طرح ملفوز نمبر دو سو تیرہ یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے حضرت علی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور اس نے اس کی شکایت کی اس نے اپنے رب کی شکایت کی اور اسی طرح شیعہ آلیم دین شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی جن کی وفات سن تین سو انتیس ہجری میں ہوئی ان کی کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوچھا جزا فضا کیا ہے بے سبری کیا ہے فرمایا سب سے زیادہ بے سبری یہ ہے کہ آدمی یہ چلائے ہائے وہ مر گیا ہائے وہ مر گیا اور سینہ اور چہرے پر تھپڑ مارے اور پیشانے سے بال لوچے اور جس شخص نے نوحہ کیا اس نے سبر ترک کر دیا سبر کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف طریقے کو اپنایا اور جس نے سبر کیا اور انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑھا اللہ تعالی کی حمد کی اور اللہ تعالی کے کی ہوئے کام پر راضی ہوا اس کا اللہ تعالی کے ذمہ عجر ثابت ہو گیا اور جس نے اس کے خلاف کیا اس کی تقدیر تو پوری ہو گئی اور وہ مضموم ہو گیا اور اللہ تعالی اس کا عجر بھی ضائع کر دے گا اور اسی طرح شیعہ آل مدین ملہ باکر مجلسی جن کی وفات سن گیارہ سو دس ہجری میں ہوئی انہوں نے کتاب لکھی حیات القلوب جلد نمبر دو انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد تکی علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز میں اور بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روحے تھے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں آپ کے اس رونے کے کیا سبب ہے آپ نے فرمایا اے علیہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا میں نے اپنی امت کی چند عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا اور میرا رونہ انہی کے وجہ سے ہے پھر آپ نے ان عورتوں کے اوساف بیان فرمایا جو عورت کتے کی صورت میں تھی اور اس کی دوبر پکانے کی جگہ میں آگ ڈال رہے تھے وہ چلانے والی نوحہ ماتم کرنے والی اور حسد کرنے والی تھی مروجہ ماتم اور نوحہ کی مضمت میں روایات اور بھی بہت ساری ہیں لیکن بات طویل ہو جائے گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماتم کرنا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہے جس طرح آج کل لوگ ماتم کرتے ہیں کپڑے پھار دیتے ہیں ننگے ہو کر پھر اس کو عبادت شمار کرتے ہیں نہ یہ عبادت ہے اور نہ اس کو عبادت کہا جائے یہ زمانہ جہلیت کی رسومات ہیں ان کو عبادت شمار نہ کیا جائے